اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام ناظرین اپنے تمام جتنے مجھے اس پیچ سے دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ پیچ جو ہے وہ آج پیرِ طریقت رہبِرِ شریعت حضرت مولانا مفتی شاکر الرحمان صاحب دامت فیوزہم ان کا پیچ ہے اور میرے بہت ہی محترم بھائی ہمارے دوست مولانا محمد عسامہ حسانی صاحب جو کہ اس پیچ کو چلا بھی رہے ہیں ان کے حکم پر کافی دنوں سے رابطہ تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آج کے دن اور اس وقت انشاءاللہ کچھ اپنی کلام بھی آپ کو سناؤں گا وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں انشاءاللہ مناسب وقت میں میں اپنا کلام بیش کروں گا سب سے پہلے میرے ساتھ میرے چھوٹا صاحب زیادہ ہے سید محبِ مصطفیٰ کازمی ماشاءاللہ آپ کی دعاوں سے حفظِ قرآن ہے تو اس کی چند آیات قرآن پاک کی بھی ہم سمات کریں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو اپنا کلام سناتا ہوں حافظ سید محبِ مصطفیٰ کازمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدنوک الشمس لاغتق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن اللیل فتهجت به نافلتا لک عسی آیات قرآن یبعث کربک مقاما محمودا وقرآن ربی ادخل لي مدخل صدق واخردني مخرد صدق واجعلی من لدنوک سلطانا نصیدات وقل جاء الحق وزاق الباتل ان الباتل كان زہوقا وننزل من القرآن ماهو شفاع ورحمت للمؤمنین ولا عجید الظالمین الا خسارہ صدق اللہ العظیم جزاک اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ مزید فزید سارے حضار درود پاک پڑھ لیں اللہ احمد صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا اہل سیدنا ومولانا محمد واصحابی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے ہر ایک کو ہر جا پہ خدا دیکھ رہا ہے اور اپنے بلدے اپنے بلدے کی کامرانی کے لیے کازمی رب محمد کی ادا دیکھ رہا ہے اور اکثر دوستوں میں ایک اور قطاب پڑھا کرتا ہوں کہ زبان پہ صرف ہے زبان پہ صرف ہے دعوے محمد دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں نبی کے دامنے نبی کے دامنے رحمت سے ہے جو سفا بستا اروج ان کے لیے ہے زوال کوئی نہیں اروج ان کے لیے ہے زوال کوئی نہیں اروج ان کے لیے ہے زوال کوئی نہیں حمد باری تعالی کے چند اشار پیش کرتا ہوں اللہ 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 گرچے میں بدکاروں نہ لائک ہوں اے شاہ جہاں گرچے میں بدکاروں نہ لائک ہوں اے شاہ جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے التحس بھی التربی التلینِ ملوکیل اللہ هو اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ اے شاہ جہاں نا امیدی کی ہوا ہوں میں تبا کشم کش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تبا دیکھ مت میرے عمل کر لطف پر اپنے نگاہ یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے التحسوی التربی التلین ملوکیل اور سمائیں آپ کو خوشی ہوگی یہ کلام سید الطائفہ زبدت السالقین امام الاولیاء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے مناجات ہے ان کی تو آخری شیر میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں کہ حد سے اب تر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا حد سے اب تر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا دیکھ کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا اپنے لطف و رحمت بے التہا کے واسطے اللہ ہو اللہ 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 سوات دا پانی ملے آ ہر رگے ہر جائے ہوں الڈر بوٹی الڈر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلڑ تے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائے ہوں اللہ ہو اللہ 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 اب میں ناتیہ کلام ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام اس کی شاعری میری اپنی ہے اور آپ کی دہوں سے انشاءاللہ شاعری کی کتاب بھی بس اس کا کام شروع کر دی ہے انشاءاللہ بہت جلد کمپوزنگ اس کی ہو رہی ہے میرے انشاءاللہ جتنے بھی ناتیہ حمدونات اور مناقب میں جتنی میری شاعری ہے اپنی تو اس کی انشاءاللہ جلدی کتاب بھی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر کروں گا پیش کروں گا تو اپنے ناتیہ مجموعہ میں سے ایک کلام جو میرے دوستوں نے بھی بہت پڑھا اس کو اور میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں نبی کا لب پر نبی کی عظمت نبی کی رفع میرے دوستوں نے بھی 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 نتیہی جو کلام آیا نبی کی عظمت نبی کی رفع میں رب کا دیکھو کلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا وہ ہے مضمل وہ ہے وہ ہے مدسر وہ ہے مضمل وہی ہے طاہا وہی ہے کامل جگہ جگہ پر انہی کے چہرے جگہ جگہ پر انہی کی ذلفوں کا نام آیا رب سے ملے ہیں خزان سارے ان پر فیدہ ہے زمان سارے ان پر فیدہ ہیں زمان سارے میرے نبی کے لیے تو رب سے میرے نبی کے لیے تو رب سے وہ میتھا کوسر کا جام آیا کہیں 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 پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا اور اس کلام کا بہت ہی خوبصورت اور بڑا بلند شیر ہے کونوں مکامے باد از خودا وہ سارے کونوں مکامے باد از خودا وہ سارے نبی ہیں کونوں مکامے باد از خودا وہ کونوں مکامے باد از خودا وہ نہ کوئی معصوم انسا ہوگا نہ کوئی انسا امام آیا ہے خوش نصیبی دور فیتن میں رب نے چونا ہے مدہت کے فن میں زبان پہ ہر آن قازمی کے زبان پہ ہر آن قازمی کے ترانا خیر امام آیا مجھے یہ شعر اس سے پہلے والا شعر بھولا تھا اس کا ہمارے دوست محمد ازہر نفیسی نے اس کا دوسرا مصرہ مجھے یاد دلا دیا کونوں مکامے باد از خودا وہ سب سارے رسولوں کے مقتدہ وہ مجھے نہ کوئی معصوم انسا ہوگا نہ کوئی انسا امام آیا اب ایک چونکہ یہ حضرتِ مفتی صاحب پیرِ طریقت تصوف سے تعلق ہے اور اس پیج میں اس پیج سے جتنے بھی لوگ سمات کرتے ہوں گے یا جتنے بھی لوگ اس پیج کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ زیادہ تر تصوف اور معرفت مجھے امید ہے کہ تصوف اور معرفت سے ہی تعلق رکھتے ہوں گے تو اس حوالے سے میں ایک کلام اپنے دل کا پیغام اور یہ ذاتی اشہار مجھے بہت پسند ہیں تو یہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا ایک کلام پڑھنا چاہوں گا اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے بستی اشک میں گھر بنا لیجیے بستی بستی اشک میں گھر بنا لیجیے با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے آئیے اور آ کر خدا لیجیے اور گوشہ دل میں ہو جانے کیا کیا مرض کچھ دعا لیجیے کچھ دعا لیجیے کچھ کچھ دعا لیجیے 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 گوعی لا جل نہیں احتیاطا سہی گوعی لا جل نہیں احتیاطا سہی اہل دل کو دل اپنا دکھا دیجئے بستی عشق میں گھر بنا لیجئے اور آخر پہ شان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عظمت اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایک دو شہر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا جزبہ صحابہ والا دلانوے ٹھار دا جزبہ صحابہ والا دلانوے ٹھار دا لبان اتے آیا نارا حق چار یار دا جزبہ صحابہ والا دلانوے ٹھار دا لبان اتے آیا نارا حق چار یار دا لبان اتے آیا نارا حق چار یار دا ابو بکر عمر غنی علی زی شان دا حسن حسین ابن ابی صفیان دا سنیے دیوانا آکا تیرے ہر یار دا لبان اتے آیا نارا حق چار یار دا لبان اتے آیا نارا حق چار یار دا جنگلی درندے وی صحابہ نوپ جان دے پانی دریاں وان دا وی روت بن جان دے پانی دریاں وان دا وی روت بن جان دے ویک لو اتے آیا نارا حق چار یار دا لبان اتے آیا نارا حق چار یار دا تے قد ما دیا ہٹ ارش بری تے آپ دے غلام جدوں تر دے زمین تے قد ما دیا ہٹ ارش بری تے آپ دے غلام جدوں تر دے زمین تے قازمی تو ویکھ لے رتبہ پیار دا قازمی تو ویکھ لے رتبہ پیار دا لبان اتے آیا نارا حق چار یار دا جی میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں چنگا لگ دائے علی والا سونا لگ دائے علی والا چنگا لگ دائے علی والا چنگا لگ دائے علی والا سونا 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 لگ دائے علی والا جیڑا کلمہ آکا دسے آ ہے دریوں ہی پڑھ دا پاک نبی کم جیڑا دسے آ ہے دریوں ہی کر دا تُو بھی علی دائے تو بھی علی دی من لے کم لا کم لا کم لا نئیوں بھج دائے علی والا سونا لگ دائے علی والا جیڑا صدیق دے پیچھے صف وچے پڑھ دا نماز کھلو کے سانی کوئی نہیں پاک عمردہ آکے ہے در رو کے سچن صحابہ سائیں دے حق نے حق نے اینج دسدہ علی والا سونا لگ دائے علی والا قدر پانی دا ماہی جانے یا جانے مرغا بی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحاب نبی اسلام علیکم دعاوں دعاوں میں یاد رکھے گا اس دعا کے ساتھ ہر طرح سے زمینی اسمانی بلیات و حفاظ سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت تمام عالم اسلام اور پوری انسانیت پر اللہ پاک رحم و کرم والا معاملہ فرمائے اور اس موجودہ جو حالات ہیں اس تناظر میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قدم قدم پر محفوظ رکھے اور جتنے بھی اقدامات ہیں جس کو حفظ مات و قدم کہلیں حفظان سید کے اصول کہلیں جتنے بھی احتیاطیں ہیں اور اللہ پاک ہم پہ خصوصی یہ کرم فرمائے کہ اللہ رب العزت ہے یہ احتیاطیں تو ہم کریں لیکن اللہ پاک اپنے دربار سے ہمیں دور نہ فرمائے اور اللہ پاک ہمیشہ اپنے در کے ساتھ اپنے دربار میں ہمیں حاضر رہنے کہ اللہ پاک حماتاً اور ہر قدم پہ ہمیں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم با 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 با